تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم آپ کو اپنا خاص ایک سینے کا راز بتاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہمارا زندگی کا تجربہ شد عمل ہے ہمارا خاص سینے کا راز ہے اور ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے یہ بہت ہی مجرب اور مبارک عمل ہے اس چھے دن کی عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو یہ چھے دنی عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں پتی بنا دیتے ہیں اتنا مجرب ترین عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی برکت سے رزق حلال ہزاروں میں نہیں اللہ رب العزت لاکھوں میں عطا فرماتے ہیں یہ بہت مبارک عمل ہے جس جس نے بھی کیا بہت سارے مجھے ایسے ٹیلی فون آتے ہیں وہ بھائی بچارے دعائیں دیتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہ ہم نے یہ عمل کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیا اور مالہ مال کر دیا اور اس کے حلال کثیر مقدار میں عطا فرمایا یہ عمل آپ نے پورے شوال کے مہینے کے اندر کرنا ہے آپ ذرا غور سے سن لیا کریں اور ہماری ہر بات کو سن کے سمجھ کے پھر اس پر عمل کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی سوال پوچھنے کی کوئی حاجت باقی نہ رہے پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو صرف وارس اپ کی بجائے آپ صرف ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنے سوال کا جواب لے لیا کریں اور اس میعظم کی دعا میں بھی شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں اس میعظم کی دعا میں آپ کو شامل کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو بھائی اور بہنیں اندرون یا بیرون ممالک سے علاج کے لیے کالز کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ بجائے ایک فون کرنے کے کال بار بار کرنے کے صرف وارس اپ پہ آپ نمبر ایڈ کر کے وارس اپ پہ وائس میسج یعنی وائس ریکارڈ جو ہے اس کو چھوڑ کے وائس میسج کو تو اپنی باری کا انتظار کیا کریں سب کو باری سے جواب دیا جاتا ہے اور ہمارے جو روحانی جسمانی علاج والے مریض تشریف لاتے ہیں یا بیرون سے جو علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو شفائی کاملاج اللہ مستمیرہ عطا فرمائے تو یہ بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے یہ شوال کے پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کیونکہ جو شوال کے چھے روزے ہیں اس کا جو ٹائم لیمٹ ہے وہ پورا شوال کا مہینہ ہے شوال کے مہینے میں آپ نے چھے روزے رکھنے ہیں چاہے آپ لگاتار کنٹینیو چھے رکھیں چاہے ایک ایک کر کے رکھیں شوال کے پورے مہینے میں آپ نے چھے روزے رکھنے ہوتے ہیں یہ بہت مبارک عمل ہے چھے روزوں کی الگ فضیلت ہے کہ ایک ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک ایک سال کی عبارت کا جو رسواب ملتا ہے اور مسنون عمل ہے مبارک عمل ہے چھے روزوں کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس دن آپ روزہ رکھیں چاہے آپ پہلی دو چار شوال کو رکھیں پھر عمل کر لیں دو چار دن کے بعد دوسرا روزہ رکھیں پھر عمل کر لیں پھر تیسرا رکھیں پھر کر لیں چھے روزوں کے اندر آپ نے چھے دن ہی عمل کرنا ہے چاہے آپ روزانہ کنٹینیو رکھیں چاہے دو دو چار چار دن چھوڑ کے اگر آپ روزہ رکھیں جس دن آپ کا روزہ ہوگا اس دن آپ نے روزے کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے صبح سیری سے لے کے افتاری تک شوال کے چھے روزوں کے درمیان یہ کرنے کا عمل ہے عمل کیا ہے یہ آپ نے سورة توبہ کی آخری دو آیات کو ہر روز جس دن آپ کا روزہ ہوگا شوال کا آپ نے اس کو ایک ہزار ایک سو گیانہ بار پڑھنا ہے پورے دن کے اندر چاہے سو سو کر کے پڑھ لیں دو سو پڑھ لیں ایک نشست میں پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے صرف باوزو پڑھنا ہے قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے جگہ کی بھی کوئی قید نہیں صبح جب آپ نے شوال کا روزہ رکھا تو سیری کے بعد سے لے کے فجر کے بعد بھی پڑھ لیں زہر اثر مغرب تک آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے افتاری تک ایک ہزار ایک سو گیانہ بار آپ نے سورة توبہ کی آخری دو آیات کو ایک دن کے روزے کے اندر پڑھنا ہے اس طرح آپ نے چھے شوال کے روزے رکھنے ہیں چھے دن کے اندر آپ نے اس کی تعداد کو کرنا ہے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ اس کی تعداد مکمل ہوگی تو آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے اگر آپ کنٹینیو چھے روزے لگاتار رکھیں بغیر ناگے کے ویسے بھی موسم بڑا اچھا مناسب ہے شوال میں کوئی زیادہ گرمی نہیں ہوگی تو اپریل کا مہینہ اور مئی کے شروع شروع میں کم گرمی میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ آپ نے شوال کے روزے کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ بار سورة توبہ کی آخری دو آیات ایک دن میں پڑھنی ہے تو چھے روزوں کے اندر آپ نے اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ اور پھر آپ نے دعا کر لینی ہے جب بھی آپ نے عمل شروع کرنا ہے یا پڑھائی شروع کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے فجر کے بعد ایک سو بار پڑھا یا دو سو بار تو آپ نے شروع کرتے ہوئے درود ابراہیمی گیارہ بار لازمی پڑھنا ہے تو اس عمل کے آپ عامل بن جائیں گے چھے دن کے اندر اور اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے سورة توبہ کی آخری دو آیات کا جو سال کے بعد موقع ملتا ہے شوال کے چھے روزوں میں کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اطاف فرمائے وآخر اطابانا ان الحمدللہ رب العالمین